موسیقی فیصلہ بات سے قبر شامل کرتے ہیں جہاں پر تھانا ٹھیکری والا چک نمبر دو سو اکتالیس ریبی چنسل سنگھ والا سے مسیحی بیٹی سائیما گلزار کو محمد ساجد نے دو ناملوم افراد کے ساتھ مل کر اگوا کر لیا تفصیلات کے مطابق مسیحی بیٹی کی والد گلزار مسیح والد فرزن مسیح نے اپنے درخواست میں بتایا ہے کہ میں ایک مزدور ہوں اور میری بیٹی سائیما جس کی عمر سولہ سال ہے فیکٹری میں کام کرتی تھی پندرہ اپرل دو ہزار بائیس کو جب میری بیٹی فیکٹری سے اپنے گھر پیدل آ رہی تھی تو چک نمبر دو سو اکتالیس ریبی چنہ آبادس کیم کے قریب پہنچی تو ملزمان میری بیٹی کو کار میں ڈال کر زنا کی گھر سے اگوا کر کے فرار ہو گئی جبکہ میری بیٹی نے شور مچا ہے تو موقع پر موجود ارشاد مسیح اور ارفان مسیح نے ملزمان کو روکنے کی کوشش کی مگر ملزمان تیز رفتاری کی وجہ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی گلزار مسیح نے درخواست میں یہ بھی بتایا ہے کہ وہ بعد میں فیکٹری کے مالک کے پاس گئی اور واقع کے مطلق بتایا تو فیکٹری کے مالک نے کہا کہ ملزمان کے خلاف کوئی قانونی کاروائی نہ کریں میں تمہاری بیٹی کو واپس لا کر دوں گا وعدہ کرنے کے باوجود آج فیکٹری مالک نے صاف انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا آج ہم نے تھانہ میں اگوا کی درخواست جمع کروائی ہے جس پر تھانہ ٹھیکری والا نے محمد ساجی اور دو نامل و مفراد کی خلاف مقدمہ درش کر لیا ہے گلزار مسیح نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ میری بیٹی کو اگوا کارو سے بازگیاب کروا کر ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے دوسری جانب بابا انتظار گل چیرمن اکلیتی تحفظ پاکستان نے نیشنل نیوز کو فون کر کے کہا کہ فیصلہ باد میں آئے روز مسیح بچیوں کو اگوا کیا جا رہا ہے جو کہ انتہائی شرمناک ہے مسیح بچیوں کی عزتیں گیر محفوظ ہو گئی ہیں ہمارا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ مسیح بیٹی سائمہ کو بازگیاب کروایا جائے ورنہ ہم بھرپور احتجاج کریں گے موسیقی